مکتب غامدی یہ اس سلسلے کی کیارویں نشست ہے اور پردے کا موضوع زیر بحث ہے ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کو یاد ہوگا کہ گرشتہ نشست میں ہم نے سورہ نوح کے اوپر جو آپ کی آراء سامنے آئی تھی اس پر علماء کا جو استدلال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا غزے بسر اور زینت کے لفظ پر آپ نے علماء کے استدلال پر اپنا استدلال پیش کیا تھا اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے آپ کو یاد ہوگا گرشتہ نشست میں مولا محدودی علی الرحمہ کی تفسیر تفہیم القرآن سے اللہ ما زہرہ منہ سے کیا مراد ہے اس پر ان کا استدلال پیش کیا میں چاہوں گا کہ اسی استدلال کا آپ جواب دیں تین باتیں ہساں انہوں نے کہیں تھی پہلی یہ کہ اللہ ما زہرہ منہ سے مراد وہ چادر یا وہ کپڑا ہے جو آپ سے آپ ہوا میں اڑ جاتا ہے مولا نے یہ کہا تھا کہ ما زہرہ میں جو کچھ آرائش و زبائش سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے یہ مراد ہے اس سے ہاتھ پیر چہرے کا استدلال مراد نہیں ہے یہ لفظ کیا ہے قرآن نے اس کو کیسے استعمال کی اور آپ کا استدلال کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم استدلال کے ان پہلوں کی طرف جائیں تھوڑی سی یاد دیا نہیں کریں یہ ساری بحث جو ہم نے کئی نشستوں میں کی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ تصور کے عورتوں کا دائرہ عمل ان کا دھر قرار دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد یہ بات کہ انہیں ہر حال میں پردے میں رہنا ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی کوئی احکام نہیں دیئے بلکہ آداب سکھائے یہاں پر بھی سورہ نور میں جو چیز زیر بحث ہے وہ عورتوں اور مردوں کے ملنے گلنے کے آداب جس کو میں اختلاط مردوزن کے آداب سے تعبیر کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ بات بھی بالکل متین ہو گئی کہ اب جس چیز پر ہم بحث کر رہے ہیں اگر وہ نہ ہو اور اوپر کی ہدایات پر بات ختم ہو جائے تو پھر لباس کے وہی آداب زیر بحث آئیں گے جو اس سے پہلے ایک نشست میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جان لیا تھا یعنی ضروری چیزیں کیا ہیں مستحبات کیا ہیں اگر کوئی خواتین اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس رکھتی ہیں تو انہیں آگے بڑھ کر کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے یہاں جو ساری بحث ہو رہی ہے وہ پردے کی بحث نہیں ہے وہ زینت کی بحث ہے اس کی یہ میں نے جس وقت پچھلی نشست ختم ہو رہی تھی تو آپ کی بات روک کر یہ تبدیل آئی تھی کہ زینت کا کیا مفہوم ہے یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض لوگوں نے کہی ہے کہ انسان کے خلقی محاسن کو بھی زینت کہا جا سکتا ہے یا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ عربیت میں اس کی دلجائش نہیں چنانچہ امام راضی جو شخص نے اس پر گفتگی کی اور بعض اہل علم بھی یہ رائے رکھتے تھے لیکن بتدریج یہ رائے ختم ہوتی چلی گی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو احناف کے جو بڑے مفسرین ہیں مولانا سید اولانا صاحب موجودی جو پردے کے بہت بڑے علمبرداروں میں سے رہے وہ بھی زینت میں خلقی حسن کو شادی نہیں کرنا چنانچہ ساری بحث اب کس چیز کے اوپر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر عورتوں نے زیب و زینت کیا ہوا بناو سنگار کیا ہوا انہوں نے کوئی عرائشی نویت کی ملبوسات پہنے ہوئے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا یعنی یہ بات پوری طرح واضح ہونی چاہئے اللہ ما زہرہ منہا تو استثناء ہے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا یبدین زینت اللہ انہیں اجانب کے سامنے اجنبی لوگوں کے سامنے اجنبی مردوں کے سامنے اپنی زینتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ بات کہ زینتوں کے اظہار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے زیب و زینت بناو سنگار زیورات اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ انہیں چھپا کے رکھا گیا یعنی یہ ظاہر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک تو اس کا جبلی پہلو ہے کہ خواتین یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ ملبوسات بھی یا رائشی پہنے وہ یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ زیورات پہنے وہ یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ بناو سنگار یا میک اپ کریں یہ چیز بہت نمائیہ ہو جاتی ہے جب شادی بیا کی تقریبات ہوتی کہیں جانا آنا ہوتا ہے مجالس میں پہنچنا ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ اپنے آپ کو بناتے سوارتے ہیں اس میں خواتین کے ہاں وہ محض خاتموں دھولیا نہا لیا بال بنا لیے یہ بات یہاں تک محدود نہیں گا بلکہ غیر معمولی زیب و زینت کی صورتیں بھی نمائیہ ہو کے سامنے آ جاتی ہیں ان سے متعلق یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نمائیہ نہ ہو وہ چھپا کر رکھی جائے ان کو اجنبیوں کے سامنے نہ کھولا جائے اس میں کوئی اختلاف نہیں یا آپ بھی یہی کہتے ہیں صحابہ کرام بھی اس کو اسی معنی میں لے رہے ہیں علماء کرام بھی اس کو اسی معنی میں لے رہے ہیں میں بھی اسی معنی میں لے رہے ہیں یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ اس سے پہلے بہت سی چیزیں تھیں جو اختلاف پہلو رکھتی تھی ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ موضوع بنا کر یہ دیکھا کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں کردار ادا کر سکتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ سادہ محذب لباس پہنے لباس کے مختلف پہلو بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھ لیے اس کے ساتھ وہ پڑھائیں اس کے ساتھ ہزتالوں میں جائیں اس کے ساتھ وہ تدریس کریں وہ علمی اور تحقیقی کام کریں وہ مجالس میں شریک ہو ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی وہ آداب الوقتہ منوز رہنے چاہیے لیکن زیب و زینت کا اظہار اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تو اگر آپ کہیں کہ مذہبی لحاظ سے وہ کیا چیز ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے تو وہ یہی چیز زیب و زینت ہی کا اظہار ہے اور اس میں جب حکم کی اپنا یہاں سے کی ہے اور پھر اس کے بعد محرم رشتوں کی پوری فرست بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زینتوں کے اظہار کے معاملے میں بہت متنبع کرنا چاہتے ہیں قواتین کو کہ وہ اس کے اظہار سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیشنا رکھیں اور یہ جو محرم عزہ کا ایک حلقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے پوری فرست بیان کر دی ہے اس سے باہر اگر جانا ہو یعنی زینتوں سے روکا نہیں ہے زینتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اتار دو تاہم یہ ضرور کہا ہے کہ ان کا اظہار اس دائرے میں ہونا چاہیے اور ان کے اظہار سے اجنبیوں کے سامنے میں ہر حال میں گریز کرنا چاہیے یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ ایک تو بحث کیا ہے بحث پردے کی نہیں یعنی اگر زیب و زینت نہیں کیا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا ہوا ہے تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ زیب و زینت کیا تو کوئی حرش کی بات نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اس پہلو پر یعنی اس بنیادی بات پر کوئی اختلاف کبھی نہیں ہو ہو بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ باہرہ ماہ عزہ ہیں ان کے سوا کسی اور کے سامنے ان کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تو بنیادی بات یا قرآن کا پیغام کیا ہے معدین کے نام وہ تو یہی ہے کہ زینت کے اظہار نہیں ہونا چاہیے آگے کی بات بات میں کریں گے یعنی پہلے اس اسٹریس کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ جیسے ہم پیچھے بیان کر رہے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عورتیں گھروں کی ہو کر رہے جائے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کسی پردے میں بند کر دیا جائے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی بیجا پابندیاں لگائی جائے ملنے جلنے میں وہ آدابی سکھا رہے ہیں لباس کے بارے میں بھی ہم نے بحث کر کے یہ بتایا کہ اس کے بھی درجات ہیں اور اس میں بھی کوئی متعین چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی بلکہ حفظ فروض کی ایک اجمالی تعبیر اختیار کی ہے جس کا ہم استحادی اطلاع اس حصول پر کرتے ہیں وہاں پر جو عام مذہبی نکتہ نظر رائج ہے اس سے ہم نے بہت سے پہلے اختلاف کیا لیکن یہاں میں زور دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے نہ مجھے نہ اس سے پہلے کے اہلے ایندر نہ کسی عورت کو یعنی زیب و زینت کے لیے لازم احکام ہیں جو عورتوں کو دیئے گئے اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ زیب و زینت میں خلقی محاصن شامل نہیں ہے یعنی یہ خسن کو چھپانے کا حکم نہیں ہے یہ چہرے کو چھپانے کا حکم نہیں ہے یہ جسم کے خطخال کو چھپانے کا حکم نہیں ہے وہ حفظ فروض میں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا یعنی لباس کیا ہونے چاہیے یہ بنیادی طور پر زیب و زینت سے مطلب نہ کرنا کی خلافت ہے اور اس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اس کی نمائش نہیں ہوگی چاہیے جس وقت اس کائنات کا پروردگار کوئی بات کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرو تو ظاہر ہے کہ یہ چیز خود زیب و زینت کو بھی ڈسکرش کرنے کا باعث بنے گئے حوصلہ شک نہیں کرے گی اس کی اگر کیا ہوا ہے زیب و زینت تو ایک مسلمان خاتون جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کا قرب چاہتی ہے اللہ کے پیغام کو مصبت طور پر دیکھتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھپانے ہی کی طرح جائیں یہ پہلی بات ہے بنیادی بات ہے اس کو ملحوظ رکھ کے آنے بات کریں چاہیے اب میں نے یہ مزارش کی تھی کہ دو استثناء بیان کی ہے ایک استثناء مہرم عزت کا اس پر تو کوئی خاص بحث نہیں ہے ہیں اس میں کچھ بحثیں لیکن وہ بڑی بنیادی نویت کی بحثیں نہیں ہیں بلکہ کچھ تفریعات ہیں یعنی مثال کے طور پر میل جل کی عورتوں سے کیا مراد یا مثال کے طور پر وہ جو گھروں میں مرد کام کرتے ہیں ان سے کیا مراد یعنی غلاموس کی نویت کیا ہوگی وہ اس کی تفصیلات ہیں اصل چیز یہ ہے جو پائس بن گئی ہے ایک بڑے اختلاف کا یعنی جو استثناء اللہ تعالیٰ نے دیان کیا یہ کہا کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں سوائے ان کے جو زہرہ منہ یہ عربی زبان لفظ آگیا ہے اب یہ دیکھئے کہ جو بات پہلے بیان ہوئی کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں جب آدمی اس کے پیغام کو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھے گا تو بعد ان نظر میں اسے یہ محسوس ہوگا کہ زینتیں چھوپانی چاہیئیں اب جب آپ یہ کہیں گے کہ زینتیں تو چھوپانی چاہیئیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ذہن اس طرف جائے اور ذہن اس طرف جائے گا کہ استثناء صرف اس وقت ہونا چاہیے جب کوئی چیز ناممکن ہو جائے جب پہلے یہ کہہ دیا چھوپاؤ تو مقصد یہی ہے کہ ظاہر نہ ہو یعنی اسی لئے میں نے یہ ارز کیا کہ وہ جو بنیاد ہے وہ تو چونکہ وہی ہے اس بنیاد سے نہ مجھے کوئی اختلاف ہے نہ اس سے پہلے کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اگر آپ پوری علم کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو یہی سے بات تھوڑی سی مختلفی ہوئی اچھا ایک بات کہیے اللہ تعالیٰ نے کہ اجانب کے سامنے اجنبی مردوں کے سامنے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تو اصل بات ہوئی نا اب اس کے بعد اگر کہا اللہ ما زہرہ منہا تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ جہاں زینت کو چھپانا ناممکن ہو جائے یہ ذہن میں رکھی اقلی اقتضا ہے ناممکن ہو جائے یعنی جس وقت آپ پہلے حکم کو سمجھ لیں گے تو پھر استثناء اسی نویت کا سمجھ میں آئے گا اور یہاں میں ایک اصول کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ جب ہم کسی استثناء کی طرف جاتے ہیں تو استثناء کی بنیادیں کیونکہ اقلی بھی ہوتی ہیں اس لیے اقلی استضلال کا غلبہ ہو جانا یہ بعید از قیاس میں ہوتا تھا آپ جتنے استثناء بھی بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ فلا فلا چیزیں کھانی حرام ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فمنستورہ غیرہ باغنگلہ تو وہاں پر بھی استثناء اصل میں اقلی روئیتی کیا یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے لیے پھر جان دے دینا لازم ہوگا اگر اس کو کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں ملتی تو فرمایا ہے نہیں استرار تو وہ جو استرار کا لفظ وہاں ہے مجبوری میں جینا ممکن نہیں رہا کوئی اور چیز مل نہیں رہی جس وقت انسان لا یبدینہ زینہ تا ہنہ کا حکم پڑتا ہے تو اقلی رحاظ سے ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ پھر وہی چیزیں مستثناء ہونی چاہیے نہیں جہاں آدمی کے لیے چھپانا یا عورت کے لیے چھپانا ممکن نہیں ممکن نہ ہو یہ ہر حکم میں ہی ہوتا ہے کامسر جب ہم کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جوتے پہن کے نہ ہو تو میرے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی جوتا نہیں پہنے گا لیکن کسی کی مجبوری ہو تو میں استثناء دے دوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے یہ اقلی استدلال وجود میں آ جائے گا آ جائے گا چنانچہ یہی آیا اور جب یہ اقلی استدلال وجود میں آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ الفاظ پر کم غور کرتے ہیں اچھا یعنی انسان کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے الفاظ کے اندر اتر کر ان کو پکڑ کر غور کرنا دیکھنا ان میں کیا بات کہی گئی ہے اس سے نگاہ اٹھٹ جاتی ہے تو اب ہم دیکھئے تاریخ میں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یعنی سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی چیز کے فہم پر گفتو ہوتی ہے تو ہم صحابہ اکرام کے عہد میں جاتے ہیں تو یہاں دو جلیل القدر صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں یعنی باقیوں کی آرہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نہیں جانتے یہاں یہ بات پی ارز کر دوں کہ جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو علمی مباعث میں اس طرح شریک نہیں ہوتی رہی اور نہ یہ توقع کرنی چاہیے جو لوگ سیاسی معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی اگر کوئی ریاست یا قوم کی سطح پر یا اجتماعی سطح پر مسئلہ پیش آگیا ہے تب بحث وباہ سے مشریک ہو جائے وہ بنیادی طور پر اس ملک کے زعبہ ہے مصر الخلفاء راشتین اہلِ علم وہ وہاں بھی موجود ہیں وہ کون لوگ ہیں جیسے عبداللہ بن عسود رضی اللہ عنہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو عبادلہ سلاسہ کہا جاتا ہے اسی طرح زید بن صادق رضی اللہ عنہ محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آپ کو علمی بحثیں ملیں گی تو دو جلیل القضر صحابہ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس بھی کوئی معمودی شخصیت نہیں ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے یعنی اس امت کے پہلے بڑے عالم ان سے قرآن مزید کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں آپ جب کبھی بھی تفسیری اقوال کا بتالہ کرتے ہیں تو زیادہ تر آرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وجہ عبداللہ بن مسعود بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے بہت اپنائی زمانے میں ایمان لائے ہیں بہت وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے تو یہاں عبداللہ بن مسعود کا اپروچ وہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کی اقلی اپروچ جو فوراں سے ذہن میں آتا ہے یعنی انہوں نے یہ رائے اختیار کی کیونکہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی مردوں کے سامنے زینتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تو استثناء تو ناممکناتی کا ہو سکتا اب آپ ذرا دیکھیں کہ ناممکن کیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے گلے میں زیور پہنے ہوئے آپ نے کانوں میں زیور پہنے ہوئے خواتین کہاں کہاں زبائے شرائش کرتی ہیں پاؤں میں پازیب پہنتی ہیں اسی طرح ناخلوں پر کوئی رنگ لگائیں گی کوئی مہندی لگا لیں گی آج کل کے دوانے میں نیل پالش لگا لی جاتی ہے ہاتھوں میں زیب و زینت کی جاتی ہے تنگن پہنے جاتے ہیں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں اسی طریقے سے گلے میں اسی طریقے سے آپ چہرے کے اوپر میک اپ کرتے ہیں یا بناو سنگار کرتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں ظاہرہیں وہ تبیل ہوتی رہتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ کہاں سے اپروچ کر رہے ہیں وہ یہاں سے اپروچ کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جسے چھپانا ناممکن ہے یعنی انصول وہ لے لیا نا کہ اللہ کا اصل حکم کیا ہے کہ تم نے سور نہیں کھانا تو اب اجازت کس چیز کی ملے گی جہاں پر جان پہ بنا ہے یہاں کیا صورت ہے اصل حکم کیا ہے کہ زینتوں کو چھپانا ہے تو اجازت کس چیز کی ملے گی جس کو چھپانا ناممکن ہوگا یہی ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ چھپانا ناممکن کس چیز کو ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسیاب ملبوسات کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملبوسات کے اوپر آپ چھپانے کے لیے ایک اور کپڑا لیں گے تو وہ بھی زینت قرآن مجید نے کپڑوں کو زینت ہی کہا ہم بھی زینت کے بارے میں پہلے گفتوں کر چونکہ پچھلی نشست پہ کہ اس سے مراد کیا ہے زیورات ہے اس سے مراد ملبوسات آرائشی ملبوسات ہیں اور اس کا اطلاق میک اپ یا بناو سنگار پہ ہوتا ہے تین ہی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی موضوع بنایا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کونسا زیورہ جو نہیں چھپایا جا سکتا چہرے پر تھوڑا گھنگٹ نکال لو جلے میں تو اللہ تعالی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اپنے دوبٹے اس پر ڈال لو ایک ایک چیز کو آپ دیکھئے پاسٹین زیارہ لمبی کر لو تو ہاتھ بھی چھپ جائیں گے ازار زرہ ڈیوی کر لو وہ بھی چھپ جائیں گے تو وہ کیا ممکن ہے جس کو آپ چھپا لیں گے تو انہوں نے کہا سب کچھ چھپانا ممکن ہے نممکن تو یہی ہے کہ اس مشکت میں اپتلا کر دیا ہے جنہوں اور تک کریں گی کیا کرو یعنی اگر کپڑوں کو چھپانے کے لیے کوئی اور کپڑا ڈالیں گی تو وہ بھی تو بہرحال زینتی کے حکم میں ہے تو اس وجہ سے مستثنہ کیا ہے سیاب کپڑے یا بعض روایتوں میں ردا اس میں سب سے اچھی بحث تبری نے کی اچھا یعنی آپ کے اہل تفسیر میں ظاہر ہے کہ وہ پہلی بڑی شخصیت ہے انہوں نے اس بنیاد کو سامنے رکھ کر اپدا ہی میں یہ کر دیا کہ یہ دیکھئے صحابہ اکرام اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا استضلال ہے اب استضلال کی بنیاد واضح ہو گئی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی استضلال ہے جو پھر چلتا چلا آ رہا ہے جس کو مانالا سید عبداللہ صاحب موجود نے پیش کیا بھئی جب اللہ نے کہ دیا کہ آپ اپنی ذہنتوں کو ظاہر نہیں کریں گی تو ناممکن چیزوں ہی کا استثناء ہونا چاہیے تو وہ کیا ہے کہ کہیں اگر پردہ اٹھ جاتا ہے کہیں اگر چادر اٹھ جاتی ہے کسی وقت اگر چلیئے گھوگٹ ہے دبٹا یا چادر سر سے سرگ گئی ہے تو وہ اب ناممکن چیزوں ہی کو مستثناء کر رہے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کموں بیش یہی جو جہان جو ہے وہ استاذ امام امین احسن اسلائی کیا ہے جب زیب و زینت کیا ہوا ہے زیورات پہنے ہوئے ہیں ملبوسات عرائشی نوعیت کے زیب تن ہیں تو پھر انہی چیزوں کو مستثناء ماننا چاہیے جن کو چھپانا آخری درجے کی مشکت بن جائے یا چھپانا ممکن ہی نہ رہے زین مرکی لفظ کو ممکن ہی نہ رہے ممکن ہی نہ رہے یہ ایک استضلال ہے یہ موجود ہے اس کو بعض لوگوں نے اختیار کیا اس کے بالکل برخلاف بالکل اوپر چلے جائے گی عبداللہ بن عباس عزیرنانو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ماہ زہرہ منہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ مستثناء ہے جو جبلی طور پر عادتاً کھلی ہوتی ہے وہاں تھا ناممکن وہاں تھا کہ ناممکن یعنی اصل میں تو آپ نے ہر زینت کو چھپانا ہے اصل میں ہر زینت کو چھپانا ہے یہاں استثناء یہ ہے کہ جس کو چھپانا ناممکن ہو جائے وہ اگر غور کریں تو صرف چادر یا لباس یا ملبوسات یا اوپر کا لباس یہی ہو سکتا ہے ناممکن آئے اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بات نہیں کریں گے جو مولانا سید اپنی صاحب محدودی جہاں سے اٹھا رہے ہیں بات وہ تو یہ بتائیں گے کہ اللہ ما زہرہ منحہ سے مراد کیا وہ کہیں گے اسیہ برگدہ بس یہ بات کہیں گے ان کے شاگرد بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں دو اچار جو بیان کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بالکل برخلاف عبداللہ بن عباس وزی اللہ عنہ جو حبرل المہ ہیں اور بڑے جریل قدر صحابی ہیں انہوں نے اپتداہی میں اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں اللہ ما زہرہ منحہ سے مراد کیا ہے انسان کے وہ آزا جو جبلی طور پر چھپائے نہیں جاتے اچھا اب ظاہر بات ہے کہ ساری بحث کہاں آگئی ساری بحث یہاں آگئی کہ اللہ ما زہرہ منحہ کی جو ترکیب ہے کیا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قائد کرتی ہے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یعنی یہ الفاظ کون سے موقف کو اپنے اندر قبول کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اب آپ الفاظی میں جائیں گے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گئے کہاں سے اختلاف پیدا کہاں سے ہوا تو دو جلیل القدر صحابیوں نے اس کی اپداہ ضرورت دیکھنا یہ چاہیے نا پہلے اپداہی میں کہ اختلاف پیدا ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اختلاف کے پیدا ہونے کا باعث کیا چیز بنی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں بنائے استدلال حکم کا اقلی تقاضہ ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں الفاظ ہے یعنی وہ استدلال کر رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالی نے جو استثناء دیا ہے وہ استثناء اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہاتھ پاؤں چہرہ یہ باقاعدہ متعین کر کے بتاتے ہیں یہ وہ آزاں ہیں جن کو عادتاً جبلی طور پر چھپایا نہیں جاتا اللہ ما زہرہ منہ سے وہی مراد ہے گویا استثناء ناممکن کا نہیں ہے استثناء اس مشکت کو سامنے رکھے دیا گیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے گا ہاتھ بھی چھپا لو اور پاؤں بھی چھپا لو اور اسی طریقے سے چہرہ بھی چھپا لو تو یہ بڑی مشکت کی چیز بن جائے گی تو اللہ تعالی نے جس طرح عبادات کے معاملے میں استثناء کو مشکت تک محدود رکھا ہے ناممکن تک نہیں لے گئے یہاں بھی یہی کیا ہے یہ تو عقلی پہلو ہے لیکن ان کے استظلال کی بنیاد اصل میں اللہ ما زہرہ منہ کے الفاظ ہیں اس لیے وہی فیصلہ کن ہونے چاہیے ہمارے اصول کے مطابق بھی یہی طریقہ کی یعنی جب کبھی صلف میں بھی اختلاف ہوگا تو اختلاف اگر تو اس معاملے میں ہے کہ قرآن کی آیت کا مددہ یہ ہے یا کسی روایت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے تو پھر آپ کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے پھر تو آپ ان الفاظ ہی کو دیکھیں گے عبداللہ بن مسعود استنباد کر رہے ہیں تو قرآن کے انفاظ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں تو قرآن کے انفاظ تو قرآن مجید کے انفاظ کیا کہتے ہیں اب یہ بات آپ دیکھئے کہ استثناء اگر یہ تھا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ اگر ہو گیا ہے جس کا لحاظ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو اچھی بات ہے اس میں آپ معاخزے میں نہیں ہوں گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اس طرح کا استثناء تو آپ سے آپ اکلی طور پر سمجھ لیا ہے اللہ یکلیف اللہ نفس نے اللہ وسائلہ ہر جگہ بیان کر دیا ہر جگہ موجود ہوتا ہے یعنی جس چیز کو چھوانا ممکن ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا لیکن تھوڑی در کے لیے مان لیجئے کہ ابحام کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے وہی بیان کرنا تھا تو عربیت کی روح سے الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ اللہ یزرہ منہ شاہ یپنہ شاہ یعنی زینتوں کا ذکر تھا ان کو چھپا کر رکھو تو اس کے بعد الفاظ یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے یعنی چھپانا ممکن نہ رہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ قتل خطا جو ہے اس میں عمد تو نہیں پایا جاتا لیکن کسی غلطی سے ایسا ہو گیا یہاں بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے زیادہ زیادہ یہ کہ غلطی سے چلیئے چادر اٹھ گئی چلیئے نقاب اٹھ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر اس کے الفاظ بھی بہی ہونے چاہیے تھے آپ غور کر کے دیکھیں یہ الفاظ نہیں ہیں اچھا اللہ یزرہ منہ شاہ ان کی قسم کے الفاظ نہیں ہیں یہ ایک تعبیر ہے اور تعبیریں بھی ہو سکتی کہ اس طرح کی اس طرح کی کوئی تعبیر ہونی چاہیے تھے یعنی اگر استثناء کی نویت وہ ہوتی تو پھر وہ بیان بھی نممکن کو کرے نا قرآن مجید کے الفاظ ہے اللہ ما زہرہ منہ ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ غز بسر کے معاملے میں فیصلہ کن چیز قرآن کے استعمالات بن گئے یعنی جب قرآن نے یہ کہا کہ تم غز بسر سے کام لو تو دوسری جگہ غز اسوات کی تعبیر آگئی جی ہاں پتا چلی گیا مطلب غز سوت کی تعبیر آگئی تو بالکل واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آنکھیں بند کر لو یا آنکھیں پھیر لو یا دیکھو ہی نہیں وہاں کیا کہیں گے تو واضح ہو گیا کہ غز خز من کے ساتھ آئے یا اس کے بغیر آئے یعنی مباشرہ تن مفہول بنائیں یا سلے کی وساطت سے بنائیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ایک ہی مدعہ ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے پسترت نام وہاں سوت تھی یا نگاہ ہو گئی وہاں سوت ہے یہاں نگاہ ہے یہ واضح ہوا یہاں پر بھی دیکھئے قرآن مجید اس کو واضح کر دیکھتا ہے بڑی مشہور آیت ہے سورہ آراف کی قُلِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشْ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَتَلْ آپ بیکئی ہے کہ یہاں کیا ہے اللہ مَا زَهْرَ مِنْهَا وہاں کیا ہے مَا زَهْرَ مِنْهَا اب ذرا ترجمہ کیجئے اس کا تو اصل میں اللہ مَا زَهْرَ مِنْهَا کی ترکیب عربیت کی روح سے اس صورت کے حال کو قبولی نہیں کرتی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مَا کے ساتھ یا اللہ زی کے ساتھ یہ ترکیب بنتی ہے تو وہ اصل میں آپ اس کو ایک اسم فائر میں بدل لیجئے اس کا معنی بالکل واضح ہو جائے گی یہ اصل میں ہے کیا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةِهُنَّ إِلَّا الزَّهِرْ مِنْهَا إِلَّا الزَّهِرْ مِنْهَا یہ مَا زَهْرَ اصل میں کیا ہے الزَّهِرْ مِنْهَا وہاں پر بھی دیکھئے بلکل یہی ہے یعنی کھلے ہوئے فواہف یا چھپے ہوئے فواہف مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْن دونوں کا مطلب یہی ہے مَا زَهْرَ کا یہ مطلب ہے کہ جو کہیں کھل جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے کہ آپ اتمنان کے ساتھ ان کا ارتکاب کریں یا یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے لوگوں کو پتہ چل جائے نہیں خواہ وہ کھلے ہیں یا چھپے چنانچہ وہاں قرآن مجید پر خود وضاحت کرتا ہے کہ کھلے فواہش کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے تواہف کی زندگی اختیار کر لی ہے اعلانیا تربہ کی زندگی اختیار کر لی ہے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے اعلانیا مرد آئیں عورتیں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسری صورت کیا ہے ماہ بطن جس کو ہم کہتے ہیں اتخاذ اخدان آشنائیاں کرنا تعلقات ہو جانا ظاہر میں تو شرافت کا لبادہ ہے لیکن اندر ہی اندر فواہش کا اختیار ہو رہا ہے وہاں کھلے اور چھپے ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے یعنی ان زینتوں سے مطلقی حکمی جو کھلی ہیں کھلی ہوتی ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مطلب اس کا لیہا ہے عربیت کی روح سے یہی مطلب درست ہے مولانا سیدہ اللہ صاحب موجودی نے بڑی دلچسپ بات یہاں کہی آپ یہ دیکھئے کہ زمکشری مثال کے طور پر قائمہ الوغت میں سے یعنی ان کی اس حیثیت کے کوئی بھی چلی نہیں کر سکتا وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی یعنی اللہ نظہرہ منہ کا مطلب کیا ہے کہ عادت اور جبلت جس کے ظہور پر جاری ہے یعنی وہ چیزیں جو عادتاً کھلی رہتی ہیں عادتاً کھلی ہوتی ہیں جبلی طور پر کھلی ہوتی ہیں یعنی جبلی طور پر عادتاً کون چہرہ چھپاتا ہے کون ہاتھ چھپاتا ہے یہ جبلت اور عادت اس کا تقاضی نہیں کرتے ہیں کوئی ضرورت ہو گئی بہت طے داندی آرہی ہے آپ نے کپڑا مو پر ڈال لی مٹی اڑھ رہی آنکھیں چھپا بہت سخت سردی تھی آپ نے دستانے پہن لی جرابے پہن لی تو عادت اور جبلت وہ تو یہی کہتی ہے کہ یہ آزا ایسے ہی ہوں گے یہ انسان کے وجود کی شلاخت ہے شخصیت ہے انسان ان کو نہیں چھپاتا تو انہوں نے یہ بیان کیا اب دیکھئے جب وہ مثال دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ زمخشری کے الفاظ نہیں لیے ما جرات العادت والجبلہ اگر وہ یہ الفاظ لیتے تو جو تنقید انہوں نے کیا وہ کرنی ممکن نہ رہتی انہوں نے یہ الفاظ لیے ما یزہر الانسان علی عادت الجاریہ کیا الفاظ لیے لیے علی عادت الجاریہ ما یزہر الانسان دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یزہر بھی ظاہر کرنے کے معنی میں نہیں ہے جن اہل علم میں ما یزہر الانسان علی عادت الجاریہ کے الفاظ میں تعبیر کی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جن کو انسان اپنے ارادے سے ظاہر کرتا ہے بلکہ وہ ظاہر کرنے کو اس مفہوم میں بول رہے ہیں کہ جو ظاہر ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یزہر اصل میں اس مفہوم میں نہیں ہے جس میں لے کے وہ تنقید کر رہے ہیں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ ساری کی ساری بنائے استدلالی ٹھیک لئے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے جائیے نا انہوں نے جو توجہ دلائی اور اسی زمانے میں دلائی صحابہ کے زمانے میں کہ اللہ مازہہ منہ کی تعلیف یہ نمکن کو نہیں بیان کر رہی ہے یہ عادت اور جبلت کو بیان کر رہی ہے یعنی انسان اپنے عام معمولات میں عورتیں اپنے عام معمولات میں مرد اپنے عام معمولات میں کن آزا کو کھلا ہی رکھتے ہیں وہ مراج ہیں تو وہ کون سے آزا ہو سکتے ہیں ظاہر ہے وہ ہاتھ پاؤں ہیں چہرہ تو چنانچہ وہ متین کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان جگہوں کی ذینکیں چھپانا ضروری نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی چھپانا چاہے تو الگ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنہ کر دیا ہے یہی بات میں نے آپ سے ارز کی تھی میرے نزدیک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا استدلال ہی صحیح استدلال اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ فقہائے احناف کی ایک بہت بڑی تعداد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی کے استدلال کو قبول کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن ابو بکر جساس جنہوں نے احناف میں سے سب سے عالی کتاب لکھی احکام القرآن کی انہوں نے بالکل اسی استدلال کو بیان کی مہارانہ سید ابراہ صاحب مہدودی نے ان کا نام لے کر تنقید کی اچھا پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے جن سے آپ کو اپدائی زمانے کی تفسیری روایات ملتی ہیں سب کے سب یہی استدلال اختیار کی یہی درست استدلال ہے تاہم کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعودی کے استدلال کو ترزی دینا چاہے خواتین کو اسے نمائے نہیں کرنا چاہیے یعنی عمومی زندگی میں یا عام لباس میں یا عام رہنسین میں اس سے کوئی پردے کا حکم نہیں برامل دے گا یہ ساری بات پوری طرح سمجھنے نہیں چاہیے تو ہمارے نزدیک اور جس طرح کہ میں نے از کیا کہ ہمارے نزدیک میں یہاں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تفرد بیان کر رہا ہوں اپنا یعنی اس رائے کی پدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ہوئی احناف کے جلیل القدر عائمہ نے اس کو اختیار کیا ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس استضلال کو واضح کیا اس وقت بھی اگر آپ احناف سے پوچھیں تو ان کے علماء علم کی حق تک یہی استضلال بیان کرو کہ علمہ زہرہ میں ہاتھ پر چہرے تستثنہ اچھا 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 اگر یہ بحث واضح ہو گئی ہو کہ یہ ہے اصل میں اس کی بلیاد تنانچہ زینتیں بھی کی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں کرتے خواتین کو کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کو بھی ڈامنے نہیں اس کے سوا باقی جسی زینتیں ہیں ان کو چھپا کر رکھیں زینتوں کی نمائش نہ کریں اصل تیغام وہی ہے کہ زینتوں کا اجنبیوں کے سامنے کھلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اصل پیغام وہی ہے اصل پیغام کو پیش نظر رکھیں تاہم یہ آزاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنہ کر دیا اور اسی طرح آئیزہ کو بھی مستثنہ کر دیا یہ دونوں باتیں بلکل واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں اور آگے جا کر اگر آپ غور کریں تو جب بڑی بوڑیوں کا ذکر ہوگا تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی کیا ہے یعنی وہ کپڑا اتار دیں لیکن غیرہ متبرجات ان بزینہ یعنی ان کو اپنی زینتوں کی نمائش کرنے والی نہیں ہونا چاہیے تو اصل حکم پر وہاں پر بھی توجہ دلائیے اس کو سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھے تو سورہ احزاب میں جب ازواج متحرات کو کہا کہ آپ کو کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے تو وہاں بھی یہ ہے لا تبرج نا تبرج جاہلیت تبرج بھی کیا ہے زیب و زینت کی نمائش ملبوسات کی نمائش یعنی آپ بیگمات کی طرح بہت عالی درجے کے لباس پہن کر اور زیب و زینت کر کے اور زیورات پہن کر باہر نکلیں یہ اللہ کو پسند دائیں ان کے لیے بھی ناپسند کیے بڑی بوڑیوں کو بھی اس جانب توجہ دلائی عام عورتوں کو بھی یہی بات کہی لیکن کس چیز کا استثناء ہے ہر جگہ استثناء اللہ ما زہرہ منہ کا اور وہ استثناء عادت اور جبلت کو بیان کر رہا ہے نہ کہ ناممکنات میں پیش آنے والی صورتوں کو بیان کر رہا ہے عربیت کی روح سے الفاظ اس دوسری رائے کو قبول نہیں کرتے یہ میری بات کا خلاصہ ہے ٹھیک ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات بتائی ہے سوالات اس پہ کافی سارے ذہن میں آتے ہیں وہ میں آغاز کر لیتا ہوں آپ کی یہ رائے سمجھی اور عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ رائے دی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہاتھ پہ آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے زینت کی ہوئی ہے نیل پوریش لگائی ہے چہرے پہ میک اپ کیا ہے پیروں میں کچھ اس طرح کا مہندی لگائی ہوئی ہے باقی گلے میں ہار پینا ہوا ہے تو اب صرف موں کے اوپر جو آرائش ہے ہاتھوں پہ اور پیروں پہ وہ تو لے کر آپ جا سکتی ہیں باہر لیکن گلے کا ہار کوئی گلو بند پینا ہوا ہے کچھ اور کوئی شرارہ ہے جس پہ کام ہوا ہے لباس ہے ظاہر کا وہ سب چھپائے جائے گا سوائے ہاتھ پر جہرے کے لاؤں دیکھیں نا گلے کے زبرات کے بارے میں تو خاص طور پر بتا دیا یعنی جب یہ کہا کہ زینت کی چیزوں کو نمائع نہ کرو سوائے اس کے کہ جو ظاہری ہوتی ہیں جو کھلی ہوتی ہیں گریبانوں پر تار دیا تو وہ میں بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ دو سوالات پیدا ہوتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی دونوں کا جواب دے دیا گیا یعنی یہی کسی جگہ کچھ سوالات ہوئے جن کا جواب پر سورہ کے آخر میں دیا لیکن یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو اس کا احتمام کر کے نکلیں جب بھی اجنبی مردوں سے ملنا ہو تو اس کا احتمام کریں اور گلے میں اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اپنے دبتوں کے آنچے اس پر ڈال تو کپڑوں کا کیا ہوگا مطلب کپڑوں پر جو کام ہوا ہے کپڑوں پر مینہ کاری ہوئی وہ تو اللہ مازہرہ منہ کے تحت آگیا ہے یعنی دیکھئے ہاتھ پاؤں چہرہ اور ملبوسات اس کو تو ہم بیان کر چکے ہیں اسے پہلے یعنی یہ تو وہ چیز ہے جس کو عبداللہ و المسعود بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈاپکے رہے وہ تو زیر بیس ہی نہیں ہے کیونکہ مولا موضوعی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ وہ چادر جو اس کپڑوں کے اوپر ہوتی ہے اس کا استثناء بیان ہو رہا ہے نہ کہ ان اصل کپڑوں کا استثناء ان کا تو کیونکہ ایک خاص نکتہ نظر ہے اس خاص نکتہ نظر میں پھر ظاہر ہے کہ عبداللہ و المسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی بھی ایک دوسری تعبیر سامنے آ جاتی ہے اور کہیں سے ان کو یہ بات بھی مل گئی کہ ایک روایت میں انہوں نے الرضا کا لفظ استعمال کیا یعنی اوپر ایک چادر لی جاتی ہے لیکن جو اصل بات ہے وہی ہے کہ یا تو آپ ادھر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ میک اپ ہے وہ ملووسات ہے چھپانے ہی کا حکم دیا ہے اللہ یہ کہ کسی جگہ کو چھپانا ناممکن ہو جائے یا استدلال یہ ہوگا مولانا سید ورنہ صاحب محمدی کا استدلال یہ ہے اس لیے جب ان کے استدلال کی بنیاد سمجھ لیں گے تو پھر باقی باتوں کی تردید کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر نکلیں گی لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا استدلال قرآن کے الفاظ سے ہے کہ یہ الفاظ ناممکن کو بیان کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے یہ عادت کو بیان کرنے کے لیے موضوع ہے چیز کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے موضوع ہے یعنی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر ہو جائے اتفاقن نوایاں ہو جائے ان کا مطلب ہے جو کھلے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں یا جو زینتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ اپدا سے اختلاف ہوں گا اور تو میرے نزدیک جب آپ بنیاد سے ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر لوازم بھی خود بخود زیرے بیاس آ جاتے ہیں تو ہمارے نزدیک ہاتھ پاؤں چہرہ لما زہرہ منہ میں شامل ہے ایسی لباس ایسی لباس آپ کی جو رائے ہے جو آپ نے بتایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں پھر ارس کر دوں تو میں ہے اس میں متفرد نہیں اس میں اگر کسی نے اتراز کرنا ہے تو وہ فوقہ احناب پر بھی اتراز کرے وہ قاضی ابوبکر جساس پر بھی اتراز کرے وہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر بھی اتراز کرے ان کے شاگردوں پر بھی یعنی یہ ایک بہت بڑی علماء کی جلیل القدر علماء کی فیرست کنوائی جا سکتی ہے جو سب اس معاملے میں وہی رائے رکھتے ہیں اللہ ما زہرہ منہ کے بارے میں جو میرا نکتہ نظر شاگان صاحب آپ نے کہا کہ سب پہ کریں تو مولا مدودی نے علیہ رحمہ نے آپ کی اس بات پر پوری طریقے سے عمل کیا انہوں نے تو یہاں تر لکھا کہ ابن عباس علیہ رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد رفقہ احناف ان کے نزدیک جائز ہے کہ عورت اپنے موں کو مسی اور سرمے اور سرخوی پورڈر اپنے ہاتھوں کو اور انگوٹھوں کو کنگے چھلے چھوڑیاں کنگن وغیر سے آراستہ کرے اور لوگوں کے سامنے کھولے پھرے تو انہوں نے تو بڑی سختی سے سب ہی پر تنقید کی ہے لیکن جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی ان کو تنقید کا حق ہے میں آپ کو فکر توجہ لاؤں کہ جب کوئی صاحب علم اپنی بنائے استدلال میں مختلف ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے تنقید کرے گا وہ تنقید زبان کے لحاظ سے بھی ہوگی جیسے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یوزر اور زہرہ کا فرق واضح کریں تو میں نے یہ عرض کیا کہ وہاں یوزر بھی اس معنی میں نہیں ہے اس میں لے کے وہ تنقید کر رہے ہیں یہ بلکل اس معنی میں ہے تو بھئی انسان اپنا چہرہ تو کھولتا ہی ہے تو کھولتا کا لفظ آپ نے سنا اور آپ نے کہا کہ یہ کوئی امدن کھولتا ہے نہیں یہ اصل میں عادت ہی کھولتا ہے عربی زبان میں بھی ایسے ہی اظہرہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے اور اس میں تنقید بھی کریں گے میں جو توجہ لارہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو مجلس ساری آپ نے منقد کر رکھی ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھ پر لوگ کیا اعتراضات کر رہے ہیں تو اس میں اللہ ماہ اظہرہ منہ سے مطلق جو میرے نکتہ نظر ہے وہ اصل میں صرف میرا نکتہ نظر نہیں ہے وہ جلیل قدر صحابہ کا نکتہ نظر ہے وہ تابعین کا نکتہ نظر ہے وہ فقائع آناف کا نکتہ نظر ہے وہ ایک پوری فرست موجود ہے ان کا نکتہ نظر ہے لیکن بہارل دوسرا نکتہ نظر بھی موجود ہے اس کے استضلال کو میں نے کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے واضح کر دے اور بہارلانا سید اللہ صاحب موجود ہے چونکہ اس تیسرے نکتہ نظر کے حاملین میں سے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اطلاقات بھی بیان کریں گے اور اس نکتہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں پر تنقید بھی کریں اگر ہم مولا کے اس نکتہ نظر کو دیکھیں الفاظ کی بحث تو آپ نے بہت تفصیل سے کر دی لیکن وہ جو ریشنیل ہے قرآن کا کہ زینتیں ظاہر نہ کریں آپ نے لیا ہاتھ پر چہرے کا استثناء دے دی انہوں نے کا کوئی بھی چیز مستثنہ نہیں سوائی ہے کہ جو ناممکنات میں ہیں ان کا جو استدلال ہے وہ یہ کہ جو حکم کی منشاہ ہے وہ منشاہ اگر سینے پہ زیور ہے پاؤں میں پازیب ہے یا اور کوئی زینت کیوی ہے اس سے روکنا اللہ کا مقصود ہے تو پھر جو مقصد وہاں پیدا ہو سکتا تھا یعنی آپ نے زینت کی ہے اجنبی لوگوں کے سامنے جائیں گی اس سے فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ تو بدرجہ اتم چہرے سے ہاتھوں سے پیروں سے ہو جاتا ہے تو ان کے اس سوال کا پھر کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی صد ذریعہ کے طور پر چیز کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی شریعت کا ایک اصول لیتی ہے اور وہ پوری شریعت میں کار فرما ہے وہ ایسی مشکتوں میں نہیں ڈالتے جس سے زندگی گزارنا نامل پر ہو اچھا یہ دیکھئے آپ کہنے کو تو آپ کہہ دیں گے نا کہ خواتین جو برکا ہوں وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈالنے باہرینہ نکلیں اور تقریبات میں جائیں اس کے بعد ذرا دیکھیں تصویر کیا بنتی ہے یعنی ان کی پوری شخصیت اس کے نتیجے میں ختم جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرنا چاہتے یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی بات کر دیتے ہیں تو میرا یا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں اپنا کوئی استضلال دافل کریں تو یہاں بحث یوں نہیں ہے کہ مولانا موضی صاحب نے ایک اقلی استضلال کیا ہے اور ہم اقلی استضلال سے اس کا جواب دے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو استضلال انہیں کیا ہے قرآن کے الفاظ اس کو کمیلنے کیا تو اس وجہ سے کسی اقلی استضلال کی بنا ہی اس وقت استوار ہوگی جب قرآن اس کی گنجائش پیدا کرتا میں نے یہ گزارش کیا ہے نا کہ اگر قرآن مجید نے بات نہیں ختم کر دی ہوتی خود کوئی استثناء نہ بیان کیا ہوتا تو پھر اقلی استضلال کی بھی گنجائش تھی بلکہ شاید وہی رائے قائم کرنا پڑتی کہ انہیں قائم کیا اگر میں ان کے استضلال کی طرف آتا ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ حکم آ جانے کے بعد آپ نے دو صحابہ کا دو ذکر کر دیا لیکن جن کے لئے حکم تا صحابیات مولا مبدودی علی رحمہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے آ جانے کے بعد نقاب کو ان کے لباس کا ایک لازم جز بنا دیا گیا اس سوال پر آنے سے پہلے مصر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مختصر لوگ عام طور پر ہم سے بھی بھی فرماتے ہیں کہ غامدی صاحب کو جہاں اپنی تعیید میں کسی صحابی کی رائے مل جائے تو وہاں تو وہ بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں اپنے عباس کی بھی رائے ان پر تنقید کریں لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان میں صحابہ کی رائے بلکہ مختلف ہے تو اس میں تو ان کو اگر کوئی صحابی کی تعیید نہیں ملتی تو اس میں وہ منفردی رہتے ہیں میں ہوں بہت زور و شور کے ساتھ عبداللہ میں مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے بھی بیان کی آپ کو بتایا ہے کہ ان کا استدلال کیا ہے بلکہ اس استدلال کی اصل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کہاں سے پیدا ہوا ہوا ہے اس وجہ سے علم کی دنیا میں اسی دیانت سے ساتھ بات کی جاتی ہے یہ توجہ کس پہلو سے دلائی گئی ہے اس پہلو سے دلائی گئی ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں آپ کو سب و شتم کرنا ہے تو اس میں بہت بزرگ ہستیاں موجود ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں میرا اس میں تفرد نہیں ہے اور آپ بطور دلیل نہیں پیش کر رہے کہ چونکہ ابن عباس نے کہا ہے تو میری بات ٹھیک ہے میں نے تو اصل میں اس استدلال کی تاریخ بیان کی کہ یہ استدلال ایسے پیدا ہوا دو صحابہ میں جو افتلاف ہے وہی آگے بڑا ہے اور اسی میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک استدلال کو کبھی قرار دے اور وہ رائے اختیار کر لے لیکن دوسرا استدلال بھی سامنے رہنا چاہیے وہ موجود ہے تو میں نے تو دونوں کو بیان کرتا میری ترجی کیوں ہے اس لیے کہ قرآن کے الفاظ اسی کی تاریخ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل مطابق ہے اور اگر آپ بھور کر کے دیکھیں کہ نتیجے کے لحاظ سے بھی وہی رائے درست ہیں یعنی اسی سے زندگی رواں دھما رہتی ہے معاملہ کا اپنی درست جہت میں رہتے ہیں اور اسی کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام اسلام کی دعوت اسلام کی معاشرت ایک غیر معمولی اعتدال کے ساتھ سامنے آتی ہے جو اسلام کی حکام کی ایک اندرونی خوبی ہے ہر جگہ کہ وہ فطرت پر مبنی ہوتا ہے وہی چیز یہاں بھی جہور پذیر ہو جاتی ہے تاہم علم سے کوئی چیز بھی بینائے استدلال بینائے استدلال قرآن مجید کے الفاظ مام سب یہ بتائیے گا مولانا عبداللہ الرحمن نے یہ جو بات فرمائی کہ جن سے متعلق حکم تھا ان کا اپنا ربیہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آیات نازل ہوئیں تو پورے معاشرے میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کے تحت نقاب کو عورتوں کے لباس کا لازم جز بنا دیا گیا تو اگر یہ اختلافت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کا تو پھر تمام عورتوں نے نقاب کیوں لیا آپ نے وہ پیرا گناہ پورا پڑا کوئی ایک روایت نقل کی ہے روایت تو نہیں ہے لیکن کوئی تاریخی واقعہ نقل کی ہے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو یہ حکم دیا یہ بتایا ہے کہ اس حکم کو خود سمجھ کر لوگوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا کوئی چیز بھی نہیں یعنی وہ جو ذہنی تاثر ہے اس کے تحت یہ ساری عبارت لکھ دی گئے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی اس سے واقع نہیں ہوتا اس ساری بحث سے تو اس میں وہ روایتیں بیان کر دی جاتے ہیں جو ازواج متحرات سے مطلب تھے اچھا وہ یعنی عبداللہ ابن مکتوم آگیا وہ نابینا تھے ان روایتوں کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں سنت کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ وہی بیان ہوں گی اچھا بلکہ یہاں دیکھئے مولانا سید ابن اللہ صاحب محبوبی کو کیا نازک صورتحال پیش آگئی ہے اگر آپ تفہیم القرآن میں وہ سارا حصہ پڑھیں وہ نازک صورتحال یہ پیش آگئی ہے کہ سیدہ اسمہ کون ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ آئیشہ کی بہن ہے مہرم عزہ میں شامل نہیں ہے یہ تو واضح ہے نا اب ان کو جو مشکل پیش آئی ہے وہ کیا مشکل پیش آئی ہے کہ آخری زمانے تک کی روایات موجود ہیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی اور کھلے چہرے کے ساتھ آتی وہ روایت بھی اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس میں انہی کو کہا گیا ہے جب وہ ایک لباس پہن کے آئے تو انہی کو کہا گیا ہے اور اس میں کیا انفاظ ہے کہ اسمہ جب عورت ایام کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بلوک کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے کے سوا جسم کے حصے کو نگر میں جانا چاہیے تو وہاں خود رسول اللہ یہ استخلاف دان کر رہا ہے پھر یہ کہ آپ کو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے لکڑیاں لانے کے لیے باہر جا رہی ہیں حضور کو رستے میں ملتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اوپ پر بٹھا دوں تو نظر آرہا ہے چہرہ تبھی ہی رکاگنائز کر رہے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بلکل معلوم معروف ہیں خود مالانہ صحیح موجودی بھی یہ مان رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھئے اس میں ہم اکلی لحاظ سے یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک تو ہوئے نا بلکل اجنبی ایک ہوئے وہ لوگ کے جو مہرم عیزہ ہیں ایک درمیان کی صنح بھی تو ہوتی جو قرآن میں ذریع بحث نہیں ہے جو قرآن میں ذریع بحث نہیں ہے حدیث میں ذریع بحث نہیں ہے تو یہ ساری بات جو انہوں نے فرمائی ہے اس کی کوئی بنیاد تاریخ میں موجود نہیں ہے سرے سے موجود نہیں ہے کوئی حکم نہیں دیا گیا کبھی پابند نہیں کیا گیا یعنی یہ ہدایات اتنی اپنے اپنے طریقے سے لوگ جیسے عمل کر رہے تھے جیسے عمل کرتے رہے یعنی عورتیں کھلے موں کے ساتھ بھی پھرتی رہی پہلے سے ہی بعض خواتین نکاب لیا کرتی وہ نکاب بھی لیتی رہی جلباب یا بڑی چادر اور کے نکلنا یہ طریقہ بھی رہا نہ نکلنا یہ طریقہ بھی رہا ان میں سے کسی چیز کو بھی نافذ نہیں کیا گیا جتنی بھی اس معاملے میں روایات پیش پیش کی جائیں گی وہ سب کی سب آپ دیکھیں گے اگواج متحرات سے متعلق ہوں عام عورتوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اور اس میں اگر روایتی میں جانا ہے تو بالکل فیصلہ کن ہو جاتی ہے وہ بات کہ آخری حج کے موقع کے اوپر جب احرام بھی کھل چکے ہیں وہاں پر ایک خاتون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے ان کے بارے میں خود راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی خوبصورت خاتون ہے اچھا یعنی نظر آ رہا ہے چہرہ تب ہی کیا جا رہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہیں ان پر گار دیئے ہیں تو آپ نے ان کا چہرہ موڑ دیا روایت نہ تھا کہ دو تین دفعوں اگر یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھی سب مسلمان خواتین نے نکاب اوڑ لیے تھے کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آئی اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روح موڑ دیا نہ کہ عورت کو کہتا ہے کہنا تو خاتون کو چاہیے تھا کہ بی بی پردہ کرو تم نے پڑھا دی قرآن اچھا وہاں آپ یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ احرام میں تھے اس لیے کہ احرام کھل چکے تھے وہ واقعہ بلکل واضح طور پر بتا دیتا ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب اللہ کی کتاب اس معاملے بلکل واضح ہے تو پھر کسی روایت کی کوئی حصیت نہیں رہتی لیکن روایات میں جو تصویر وہ بیان کر رہے ہیں کوئی ایک چیز بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود بھی کوئی حوالہ نہیں دی کوئی روایت پیش نہیں کی آج آگا ہم سب آخری سوال اس زمن میں آج کی نشست کا وقت ہمارے پاس کم ہے فقہائے آناف کا انہوں نے ذکر کیا ان کی رائے بھی بیان کر دیا تو واضح ہو گیا کہ آج کل جو ہم جب علماء سے گفتو کرتے ہیں اور عورت کے پردے کے بارے میں ان کے بہت شدت ہے یہ بات تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ جو بڑے فقہات ہیں ہنفیوں کے وہ بھی چہرے کو قرآن کے حکم کے تحت پردے میں شامل نہیں کیا چھپانے کا حکم نہیں کرتا اس آیت کے تحت نہیں لیا اس آیت کا کوئی تعلق وہ ساری بحث اگر ہوتی ہے استحباب کے ذائل میں بھی ہوتی تو سورہ احزاب کے طرح تھی لیکن اس آیت کے ذمہ میں جب میں نے دیکھا موجودہ دور کے جو آناف بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فتنے کا ایک اندیشہ ہے ٹھیک ہے کہ اللہ ما زہرہ منہ میں چہرہ شامل نہیں ہے لیکن فتنے کے اندیشے کے پیش نظر یہ بھی مان لیا کہ قرآن کا حکم یہاں پر یہ نہیں ہے ہم بطور اللہ کی دین اس کی منشاہ اس کی خواہش کو جاننے والے لوگ کیا لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ چہرے سو رہے تو ہم صد ذریعہ کے طور پر اس کو روک دیں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت خود بنانا ہے جس چیز کا اللہ نے کسی کو پابند نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں پابند کرنا کوئی باپ کوئی بھائی کوئی عالم کوئی نصیت کرنا چاہتا ہے حالات کے لحاظ سے تو اس کو دین بنا کرنا پیش کر یہ نصیت تو آپ کو حق حاصلہ کرنا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ وقتی تدابیر میں بعض وقت سکتی برتنا پڑ جاتی ہے لیکن اس چیز کو اسی طرح پیش بھی کرنا چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت صور کی حال یہ ہو گئی ہے ہم یہ گفتن کر رہے ہیں اس وقت ایک بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کے پس منظر میں دس باتیں ہیں جو گھر میں رہنے کے لیے کہی جاتی ہیں باہر جانے کے لیے کہی جاتی ہیں کہتے ہیں نا لیکن چونکہ ان کا استدلال موجود ہوتا ہے تو مانتے بھی ہیں نو نہیں بھی مانتے بھی مان بھی لیتے ہیں لیکن آپ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ بیان کریں کہ اس کے نتیجے میں یہ دینی حکم ہے تو پھر آپ کو دلیل دینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا لیا فتنے کا اور کیا زمانہ ہوگا کہنے رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا فتنے موجود نہیں تھے موجود تھے ہم تو سورہ حضاب میں دیکھتے ہیں کہ منافقین مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں کیا صورتحل پیدا کیے ہوئے تھے کس طرح وہ ایک دعوت کو حضب بنائے ہوئے تھے کس نویت کی عذیتیں انہوں نے حضور کے لیے پیدا کر دی آج کیا روز تحمتیں اس طرح کی لگ رہی ہیں جیسی تحمتیں وہاں لگا دی گئے تو اس وجہ سے اگر فطرے ہی کو دیکھنا ہے تو اس بستی میں تو اس سے بڑے پیمانے پر موجود ہے لیکن اللہ نہیں ہدایتی کتنے ریپ کے روز واقعات آپ کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں ہوئے ہیں مسجد میں جاتی بھی خاتون کا ہوا ہے مائز کا معاملہ بھی ایک ریپ کا معاملہ ہے یعنی زنابل جبر کا معاملہ ہے اس لیے کہ خاتون کو کوئی سزا نہیں دی تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں بھئی وہاں بھی لیکن اللہ تعالی نے جتنی پابندی لگانی تھی اتنی لگائی ہے اور اللہ تعالی بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بات کے شریعت کیا ہے یہ تیہ کرنا ان کا کام ہے میں اس سے نہیں روکتا کسی کو یعنی اگر کوئی باپ ہے کوئی بزرگ ہے کوئی عالم ہے کہ وہ کسی صورتحال کے لحاظ سے کوئی نصیت کرے لیکن اس نصیت کو دین نہیں پناہ سکتا ٹھیک کہ غام صاحب ہمارا یہاں وقت ختم ہو گیا ہے اور یہ اس سلسلے کی گیاروی نشستی ہم نے پردے پر بہت تفصیل سے بات کی کچھ اور سوالات ہیں اطلاع کی نویت کے سوالات مثلا یہ کہ مرد و زن کے اختلاط میں کیا عورت سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے بلکہ آج کل تو مغریم والک میں ایک سیمی سا حق بھی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے مخلوط محافل شادیوں میں خواتین جاتی ہیں ایکٹنگ کرتی ہیں موڈلنگ کرتی ہیں زینتیں کی ہوتی ہیں لیکن مقصد اس کا کیا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس زمن میں آپ کی فکر پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کو زیرے بحث لائیں گے اب تک آپ کے ربکہ بہت شکریہ بہت شکریہ